ہیلو ایبیون ویلکو بیک ان مائی نیو ویلوگ تو آج جو ہے نا میرے پاس مارکس نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی نہ کوئی جگار تو نکال لگانا پڑے گا تو میں نے سوچا چلو آج اسی طرح سے ویڈیو بنا لیتی ہوں کیونکہ مارکس تو ٹوٹ گیا ہے اور یہاں پر میں سکرائب بک بنا رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں کسی بچے کچھ آئیے تھی تو انہوں نے بلکل مجھے ان ٹائم پر بتایا تو اس لئے مجھے جو کو چاہتا تھا تو میں نے بھی وہ بنا کر کے لکھ دیا ہے ویسے یہ جو ہے نا دوزار پانس کے زلدلے کے ٹاپک پر بنانا تھا تو اس لئے میں نے اس لحاظ سے اچھا ہی بنا لیا تھا اوورال مجھے سب کام بہت اچھا تھا تو یہاں پر میں آئی محمد ارتزا کو دیکھا آپ کے طرح سے جھولے میں اٹھا ہو کے لیٹا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اس طرح سے اس کا سانس بند ہوگا کیونکہ کیوں نہ اس کو نکال کر میں بیٹ پر ڈال دیتی ہوں تو میں نے جب اس کو جھولے سے نکالا تو پہلے تو اس نے مجھے بہت تنگ کیا پھر برحال یہ سو ہی گیا تھا اور جب سو گیا تھا تو بعد میں بیٹ کے اوپر بھی جو ہے نا یہ الٹا ہی ہو گیا تھا کیونکہ یہ الٹا ہی سوتا ہے اس کو سیدھی بلکل بھی نہیں نہیں آتی بیٹ پر لٹاؤ یا جھولے میں لٹاؤ تو یہ خود بخود الٹا ہو جاتا ہے تو چلو میں بھی کہتیو خیر کوئی بات نہیں ابھی چھوٹا جب بڑا ہوگا تو خود ٹھیک ہو جائے گا تو ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے تو یہ جو ہے نا اس کا سونے کا ٹائم ہے اور یہاں پر میں نے سوچا کہ چلو جل جل دی محمد ابراہیم کو کوئی تھوڑا بہت پڑھا لوں پڑھتا تو یہ پلے گروپ میں ہے لیکن پھر بھی اس کا کورس جو ہے نا بہت زیادہ ہارٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے اور اس کا سلی بس بھی مل گیا تھا تو میں نے سوچا چلو آج اس کو ریڈنگ کرا لیتی ہوں لیکن جب میں اس کو ریڈنگ کرا رہی تھی تو ریڈنگ کراتے کراتے یہ مجھے ریڈنگ کرانے لگیا اور یہ مجھے پڑھانے لگیا میں جب اس کو بتاتی تھی کہ یہ یہ لکھا ہوا نہیں وہ کہتا تھا نہیں ممہ یہ نہیں یہ یہ لکھا ہوا کیونکہ اس نے میری سے سننی نہیں اور اپنی ہی دینی ہے تو اس لیے پھر میں بھی آخر میں جب تنگ آگئی بہت زیادہ میں خود ہی خاموش ہو گئی میں نے کہا چلو آج آپ مجھے پڑھا لو آج میں آپ سے سن لیتی ہوں میں خاموش ہو جاتی ہوں تو ایسے ہی پھر اس کو پڑھاتے پڑھاتے اتضاع بھی جا گیا تھا تو میں نے اسے پاس ہی لٹا لیا تھا میں نے کہا چلو یہ ہمارے پاس بیٹھ کے کھیلتا رہے گا تو میں ساتھ ساتھ محمد ابراہیم کے کچھ نہ کچھ ریڈنگ کروا لوں گی کیونکہ لکھنا تو اس نے نہیں لکھنے کیلئے سے کوئی چیز ہو تو اس نے لکیرے ڈالنے شروع کر دیتی ہے کر دیتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلو آج اسے اردو کی ریڈنگ کرا لیتی ہے کیونکہ اسے اردو جو ہے نا بہت زیادہ پسندے اور اسے ریڈنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے ریڈنگ کرتے کرتے جو ہے نا برحال اس کو ساری چیزیں یاد ہوئی گئی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ محمد ارتزا جو ہے نا گن ڈال کر لیٹا ہوا ہے اور کتے برزے کا کھیل رہا ہے اور جو ہے نا اب چلتے ہیں ہم آگے کی طرف ان کو پڑھاتے پڑھاتے جو ہے نا مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی تھی تو میں نے سوچا چلو ان کو کھاڑے لگا کر میں تھوڑ سے سو لیتی ہوں لیکن مجھے آلے کے جو ہے نا یہ مجھے سونے دے یا مجھے تھوڑا بہت آرام کرنے دے اگر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا سو جاؤں تو جو ہے نا یہ دونوں لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا محمد ابراہیم ارتزا کو مارنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ محمد ابراہیم ابھی چھوٹا ہے خود بھی اتنا بڑا نہیں ہے تو وہ ارتزا کو جو ہے نا بہت مارتا ہے اس لیے میں ان دونوں کو تھوڑا سا فاصلے پر رکھتی ہوں تو میں نے بھی سوچا کہ ابراہیم اگر پڑتا ہے تو ارتزا اسے بکس وغیرہ کھینچ ٹائم تو اس لیے میں نے ارتزا کو نیچے لٹا دیا تو یہ دیکھو یہ کتے برزے کا کھیل لائے چیزوں کے ساتھ شکر ہے اللہ پاکہ کی ہے جو ہے نا مجھے بالکل بھی دنگ نہیں کرتا جب محمد ابراہیم چھوٹا تھا تو اس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تھا مجھے بالکل بھی اتنا زیادہ مجھے تنگ کہتا تھا کہ ہمیں کھانا کھانے بیٹھ جاتی تھی تو محمد ابراہیم رونے لگ چاہتا تھا لیکن اللہ پاکہ شکر ہے کہ محمد ارتزا ایسا نہیں ہے اس کی عادت بلکل بھی ایسی نہیں ہے اس کو جہاں لیٹا ہو یہ وہاں لیٹا رہتا ہے اور کھیلتا رہتا ہے زیادہ تر بیٹ پر ہی لیٹا رہتا ہے میں نیچے اس کو تھوڑا کم ڈالتی ہوں کیونکہ نیچے ابھی گرمی آگئی ہے نا تو کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں ویسے تو میرے کمرے میں کالین بیچی بھی ہے لیکن پھر بھی باہر سے کوئی نا کوئی کیڑا و بنایا نہیں ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کے لیے کیا بناوں کل بھی میں نے اس کے لیے سوجی کی سوجی کی خیر بنائی تھی اور کسٹرٹ بنایا تھا تو میں نے آج سوچا کہ چلو آج اس کے لیے میں ساگو دانہ بنا لیتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے محمد ارتزا نے ساگو دانہ کھایا نہیں ہے تو میں انہیں کھاڑے اپنے کھاڑے وغیرہ لگا کر میں کچن میں آگئی تو میں یہاں پر ساگو دانہ رکھا چولے کے اوپر چلو میں نے کہا اسے فٹا فٹ بنا لیت پہلے تھوڑ سا پانی میں میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اور پھر اسے میں نے پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور جیسی پانی خوشک ہو گیا تو میں نے سوچا چلو اب اس میں دودھ ڈال دیتی ہوں پانی بلکل خوشک ہو گیا تھا پانی خوشک کرنے کے بعد بلکل سکانے کے بعد میں نے اب اس میں دودھ ڈالنا ہے دودھ کے پر سے میں نے ملائی پہلے ہی اتار لی تھی دودھ جو انہیں میں نے اس میں ڈال دیا اور ساتھ میں میں نے سوچا چلو چینی بھی ڈال دیتی ہ اور جب اس میں چمہ چلانے لگی تو چمہ چلا علاقے جب میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا تو مجھے خیال آیا کہ میرے دونوں بچے اکیلے تھے تو میں نے جڑ سا ساری چیزیں یہاں وہاں پھینک کر ساگودانے کے نیچے چولہ بند کر ایسی سب کو چھوڑ کر تو میں ان بچوں کو دیکھنے چلے گی کیونکہ ابراہیم اکیلہ ہوتا ہے اور پھر جب میں یہاں پر آئی تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہا تھا اور محمد ارتزہ اندر یہ اپنے روم میں کارٹون دیکھ رہا ہے اور محمد ابراہیم یہاں پر بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کھیل رہا تھا جب میں نے محمد ابراہیم کو آواز دی اور جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا مومانی کیمرہ لے کر سامنے آگئی ہے تو ایک تو بیٹ میں سے جو ہے نا بھاگیا ہے اور دوسرا تو بلکل ہی بے شرم ہے اسے تو شرم ہی نہیں آتی تو اس لیے وہ جو ہے نا ڈیڑ بن کر سامنے لیٹ کے آئے تو وہ کہتا ہے چلو میری ویڈیو بناو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور محمد ابراہیم کو میں واہ دے رہی تھی لیکن وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا میری طرف دیکھنے کے بجرے ناک میں اگلے ڈالا تھا تو میں اس لیے اسے ڈان رہی تھی کہ ایسے بالکل نہیں کرتے پھر عادت ہو جاتے ہی اور میں کچن میں چلو میں نے کہا کھانا کھا لیتی ہوں جب میں نے پتیلہ کھول کے دیکھا تو جو ہے نا سارے چاول جو ہے نا کھالی اور نیچے بس آئل آئل رہ گیا تھا مطلب سارے چاول کھالی تھے خیئر میں بھی بہت افشار ہوں میں نے بھی اپنے لیے پہلے چاول ڈال کر رکھ لئے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کیونکہ یہاں پہ چاول تو بچنے نہیں ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ساکب آنے والا ہے تو اس کے لیے میں فٹا فٹ سے روٹی بنا لوں تو ابراہیم کے بابا آنے والے ہیں ان کے لیے روٹی بنا لوں پھر ان کے سامنے روٹی بناو تو پھر وہ روٹی کھاتے نہیں ہیں وہ نراز ہو جاتے ہیں تو اس لیے میں روٹی بنانے لگ گئی تو بس ایک ہی روٹی کھاتے ہیں تو میں نے سوچا بس ایک ہی روٹی بنا لیتی ہوں پھر بچ جاتی ہے پھر ضائع بھی ہو جاتی ہے اس لیے تھوڑی بہت بچت بھی کرنی چاہئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری گول گول سی پیاری پیار سی روٹی تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی گول بنی ہے اور مزید کی بنی ہے میں روٹی تو ایسے بہت اچھی بنا لیتی ہوں آپ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کیسی روٹی بناتے ہیں تو یہاں میری روٹی جو ہے نہ بن گئی تھی تو میں نے سکا چل بھی سلو پیٹ کر رکھ دیتی ہوں تاکہ تھنڈی بھی نہ ہو اور اسے رکھ کر میں جاتی ہوں روم میں بچوں کے پاس جاتی ہوں دیکھتے ہوں بچے کیا کر رہے ہیں تو یہ رکھ کر میں آ گئی ہوں اپنے روم میں اور یہاں پر بچے دیکھا میں نے کہا کھیل رہے تھے اور ان کھیلتے کھیلتے ان کو گاڑی کی آواز آئی کہ ابراہیم کی بابا آ گئے تھے اور ان گاڑی کا اوران بجایا تو یہ سب جو نہ باہر بھاگیا اور میں بھی باہر چلے جاتی اور میں بھی باہر آگیا میں نے بھی ویڈیو بنانا شروع کر دی تو یہاں پر ہم اپنے ویلوگ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی میں انہیں کھانا شاہر نہ دوں گی اور اگر وہ آ جائیں گھر میں اور میں ویڈیو وغیرہ بنانے لگ جاؤں تو پھر انہیں اچھا نہیں لگتا انہیں برا لگتا ہے کیونکہ جب از برن آ جائے تو ہمیں انہیں ٹائم دینا چاہیے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے انہیں کھانا وغیرہ دینا چاہیے تو یہاں پر محمد الرجزہ ہم بہت مزی کی کرولنگ کر رہا تھا تو میں نے سوچے چلو تھوڑی بہت اس کی جو ہے نا ویڈیو بنا لوں تو یہاں پر جو ہے ہم اپنے ویلوگ کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جب تک کیلئے اللہ حافظ